موسیقی ہم نے سپریٹ اس لیے لیا ہے کہ یہ جوتے کے اوپر سے فوراں اٹھ جائے گا اور زیادہ دیر جوتہ گیلا نہیں رہے گا اس طریقے سے ہم اس دراد کو جو بھی ہمارے جوتہ جہاں سے ٹوٹ گیا ہے اس کو ساف کر لیں گے تاکہ مٹی وغیرہ اس میں نہ رہے اب تھوڑا سا اس کو ہم خوشک کریں گے اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو الفی ہوتی ہے یا ہم جمسہ ایک ملتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے جوڑنے کے لیے ہم اس کو ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں جوتے کے ا اوپر جس سے دو چار دفعہ پہننے کے بعد جوتہ دوبارہ سے کھل جاتا ہے وہی ہی سے جہاں ہم نے جوڑا ہوتے تو آپ نے بلکل بھی ڈائریکٹ اس الفی کو جوتے کے اندر نہیں لگانا اس کو لگانے کے لیے ہم پہلے استعمال کریں گے روئی کا یعنی کوٹن لیں گے ہم جی ہاں کوٹن سے آپ کو جوتہ بہت زیادہ مضبوط جڑے گا کیونکہ اگر جب ہم جوائنٹ کے اندر کو بھریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہمارا جوتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا ہم نے تھوڑی سی کوٹن لینے ہیں اور اس طریقے سے اس کو ایک جیسے ہم دیئے میں لگانے کے لیے باتی بناتے ہیں اس طریقے سے بنانا ہے اور جوائنٹ کے اندر ہم نے اس روئی کو بھرنا ہے آپ کا جوتہ اگر جوائنٹ بڑا ہے تو اس کے اندر آپ نے زیادہ روئی ڈالنی ہے تاکہ جوائنٹ بلکل کبر ہو جائے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو دبا کر اس جوائنٹ کے اندر ڈال دینا ہے کسی چیز کے مدد سے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو دبا کر آپ نے اندر بھر دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فیکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو روئی کو ڈالیں گے اور ہم اس کے اوپر اب الفی ڈالیں گے ہم نے الفی کو روئی کے اوپر ڈالنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے جو الفی ہے وہ آپ نے روئی کے اوپر ڈال دینا ہے اور ایک سے دو منٹ اس کو دبا کر رکھنا ہے ایک سے دو منٹ دبانے سے الفی تھوڑی سے خوشک ہو جائے گی تو جو ایکسٹرا کورٹن ہے اس کو سائٹ سے اتار دیں اور جو بچ جانے والی کورٹن ہے اس کو ہم اس طریقے سے بلیڈ کی مدد سے اندر کی طرف اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ باہر نظر نہ آئے اور جوتہ جو ہے ہمارا رف نہ لگے دونوں سائڈوں سے اسی طریقے سے اس کو اندر کی طرف ہم پریس کر کے اسی جوائنٹ کے اندر اس کو ڈال دیں گے اس سے جوتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا اب دیکھیں آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا تو یہ بلکل خوشک ہو چکی ہے یہ دیکھیں کورٹن کتنی سخت ہو چکے بلکل پتھر کی طرح اب ہم جو ایکسٹر کورٹن نظر آ رہی ہے اس کو بلیڈ کی مدد سے کٹ دیں گے آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل سے یہ کورٹن جو ہے وہ کٹ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کے صاف کر لینا ہے آپ دیکھیں کہ جوائنٹ جو ہوا کتنا مضبوط لگا ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس کو جوتے کو جوڑ دیتے تو دو چار دفعہ پہننے کے بعد جوتہ دوبارہ سے وہیں سے کھل جاتا اس سے جوڑ نہیں لگتا تو آپ جب کورٹن اندر رکھتے ہیں تو تھوڑا سا گیپ بن جاتا ہے اب جتنا بھی آپ پاؤں اس کے اندر پولڈ کریں گے تو جوتہ بلکل بھی نہیں ڈھوٹے گا تو ویورز کیسی لگی آج کی ٹپ ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ